سواغہ تو روی ننگا آج اس ویڈیو کے مادن سے آپ کو یہ کیسی جانکالی سٹیگ دوں گا جو تنتری یوگ سے جڑی ہوئی ہے اور جو آپ کے یون سمند یون جیون سے جڑا ہوا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گردیو سنبھو کے اکھاڑے میں عورت کو پراست کیسے کریں سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو ساتھ دھانی بتا دوں کہ سنبھو کے اکھاڑے میں لگ بک 99% ہار ہی جاتے ہیں وہ 1% کوئی ویکتی سادک ہوتا ہے ہٹیوگی ہوتا ہے لیکن اس کی بھابنا محلہ کو ہرانے کی نہیں ہوتی ہے جیتنے اور ہارنے کی بات ہی سنساری ویکتی کرتا ہے تو پراست کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے ہاں عورت کو آپ تب ہی ہرا سکتے ہو پراست کر سکتے ہو جب عورت چاہیں اب آپ کیا کریں گے کہیں گے کہ گردیو ہمیں توفانی چورن دے دو اور توفانی چورن کھا کے تم دو دو چار چار بار رات میں کرو گے اس کے بعد تھوڑا تھوڑا دس منٹ کیا پانچ منٹ کیا پندہ منٹ کیا یا جو بھی کیا پھر آؤٹ ہو گیا نکل گیا پھر رات میں کھڑے ہو گیا پھر کرنے لگے آپ کی جانکاری کو بتا توں کہ اس طریقے اندر اتنی چھمتا ہوتی ہے کہ 6 سے لے کر کہ 8 گناہ عورت کے اندر سمبھو کرنے کی چھمتا ہوتی ہے آدمی ایک بار میں پورا آؤٹ ہو جاتا عورت ایک بار میں پوری آؤٹ نہیں ہوتی وہ ٹکڑوں میں ہوتی ہے تو کم سے کم عورت کو پراست وہی کر سکتا ہے جو کم سے کم تین سے ساڑھے تین گھنٹے لگاتار سمبھو کر سکے اور ایک دن نہیں کم سے کم تین سے چھ مہینے ایسا کرے رو جانا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک بار آپ نے اگر تین سے ساڑھے تین گھنٹے سیکس کر لیا تو آپ کی عورت بھی سنتوشت ہو جائے گی آپ بھی سنتوشت ہو جائیں گے اور دس پانچ دن کو مہینہ بھر کو آپ کو کوئی اچھا نہیں ہوگی یہ تب سمبھو ہوگا کیونکہ دوائیوں سے سمبھو نہیں ہو سکتا ہے اس کے لئے ہٹیو کی گپت ودیہ کا آپ کو ابھیحاص کرنا ہوگا جس سے آپ اپنی کامورجہ پر کنٹرول کر سکے کامورجہ پر کنٹرول کیسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے جیسے کسی کو بھونک لگ رہے تو وہ اپنی بھونک پر کنٹرول کر لے نید لگ رہے یہ نید پر کنٹرول کر لے یہ سب ہمارا سریر پورا سنسار اورجہ سے سنچالت ہو رہا ہے جو ماسٹر ہو جاتا ہے اپنی اورجہ کو نینترت کرنے میں نشت روپ سے وہ سمبھو کا سمرات بن جاتا ہے سمبھو کا مہارتی بن جاتا ہے لیکن وہ تب ہی اچھے سے سمبھو ہوگا جب آپ کا پارٹنر بھی آپ کو ساتھ دے کوپریٹ کرے سہیوک کرے جو خود تین ساڑھے تین گھنٹے کے لئے سادھنا سمجھ کے سمبھو کو کریں اس میں سفلتا وہی پرابت کریں گے جو سمبھو کو موج مستی کے لئے نہیں اپیتو جو سادھنا سمجھ کے کریں گے جب تم ساڑھے تین گھنٹے تین گھنٹے سے ایکس کرنے میں سامارتوان ہو جاؤ گے ہٹی یوک کے پرکریہ کو صد کرنے کے بعد پھر تمہارا من نیچے کی اور ایٹومیٹک جانا بند ہو جائے گا اورجہ اوپر کی اور چڑھنا سروح ہو جاتی ہے اور جب اورجہ دونوں استری پرسوں کی پتی پتنی کی اوپر چڑھنا سروح ہو جائے گی تو ادھیاتم کا مار کھل جائے گا دھیان کا مار کھل جائے گا آگیا چکرہ ایکٹیو ہو جائے گا جاگرت ہو جائے گا اور تمہارے لئے پھر نیچے انرجی گرانے کی ضرورت نہیں پھر آپ اٹھانے میں جو مجھا آپ کو آئے گا پھر گرانے میں نہیں آئے گا کیونکہ گورک ناتنے بھی کہا ہے کی بھگوچ ویری اگنی بیچے پارا جو راکھے سے گورک کہیں مطر ہمارا جیسے کی پارا کو اگنی میں ڈالنے سے وہ نشٹ ہو جاتا ہے جل جاتا ہے اسی پرکار ایونی میں لنگ ڈالنے سے ویری پاتھ ہو جاتا ہے چین ہونے کی پرول سمبھابنائیں ہوتے ہیں ہو ہی جاتا ہے تو بید اس پر ایک ایسا رسائنک پرکریا کرتے ہیں کیمیکل پروسیس کرتے ہیں شد کرتے ہیں پارے کو پھر وہ اگنی میں ڈالنے پر جلتا نہیں ہے تو جب تمہارا ویری سودن ہو جائے گا ابھی تو اشد ویری ہے اشد بیچار ہیں تمہارے تو سوچنے ماتر سے تمہارا لہوٹا گیلہ ہو جاتا ہے چڑھا گیلہ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنے کھان پان کو سوستہ رکھنا چاہیے ہیں سوچھ رکھنا چاہیے ہیں کہتے ہیں اچھا کھانا کھاؤ اچھا کھانے کا مطلب ہے پکوڑا ہے بریڈ ہے بریانی ہے یہ سب نہیں ہوتا اچھے کھانے کا مطلب ہوتا ہے جو تمہارے سریر کو سواستہ لاب پردان کرائے سواستہ پردان کرائے جس سے تمہارا پاچن تنتر بہتر رہے اور جس سے بہت جلدی سریر میں کھون بن جائے رکھت بن جائے ایسے بھوجن کو اچھا بھوجن کہتے ہیں جو جلدی سپاچھے ہے تو سپاچھے نہیں ہونا چاہیے ڈائجسٹیو ہونا چاہیے آپ کا یوگ اور بی آیام بھی آپ کو کرنا چاہیے پہلے بیری شودن ہوتا ہے آپ کے کھان پان سے اور آپ کی سونچ سے پھر آپ کو پراند سودن کرنا پڑے گا آپ کو اپنی پراند کی ساتھ نہ کرنے ہوگی پراند شد ہوگا تو وہ ٹھہراؤ آئے گا آپ جو ہیں گھنٹوں کرو گے گھنٹوں رگڑ کرو گے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا جیسے کسی کسی کو گدگدی انگلی کر دو تو گدگدی بہت ہوتا ہے کسی کسی کو گدگد آتے رہو تو اس پہ کوئی ہسی نہیں آتی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اسی طرح سے آپ کے پینے سے آپ کے ہاتھیار سے آپ کے لنگ سے کتنے بھی کوئی چھین چھان کرے گا اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک کہ آپ چاہیں گے نہیں یہ ہے ہٹیوں کی کلا بھاگوان کرشن بھی اس کلا میں پارنگت تھے تب ہی وہ اپنی آٹھ پٹرانیوں کو سنتشت کر پاتے تھے ان کا بیرے پاتی نہیں ہوتا تھا جب تک وہ چہتے نہیں تھینکیو سو مچ اس جانکاری کو آپ آگے بڑھائیں اس پہ وچار کریں کیونکہ یہ تنتریوں کی کندلنی تنتر کی سادنہ ہے اس کے کلاسس میں الگ طرح سے لیتا ہوں آن لائن لیتا ہوں ویڈیو کالنگ پہ لیتا ہوں ویڈیو بنا کے دیکھ کر کے بھی لیتا ہوں اگر آپ کو مہارتی بننا ہے تو آپ کو کندلنی تنتر کا سہرہ لینا پڑے گا اور کیول آپ کو دس پانچ منٹ سیکس کرنے کا ہی کیول آپ کا عدیش ہے تو آپ اپنا توفانی چورن ہیں یا جو یوٹیوب پہ بتا رہے ہیں ان سے اپنا کام چلاو کیونکہ یہ جو بدیا ہے تنتر کی یہ سادکوں کے لیے ہے بھوگیوں کے لیے نہیں بھوگی انجوائے تو کر سکتا ہے لیکن اس کو چرم سیما تک نہیں لے جا سکتا او شامدی چھاں ایک بات اور میں کہتا ہوں سمبھوگ میری سادنا سمبھوگ میرا دھیان سمبھوگ جیو کا روپ ہے سمبھوگ کریکلیان پرام بھوگ سمبھوگ پرام کا بھوگ ہے یوگی لیوے سواد نگراتو بھٹکت فرے جہتے کرت بیباد ایک جگہ اور مستی کی بات کہ یہ میرے دوارہ رچت سمبھوگ کا شوطرے گرند ہے اس میں میں نے یہ سب لکھا ہے کہ لنگ یون میں ڈال کے سکتی کرتے بیسٹ سکتی کرتے بیسٹ رات دن من میں چہنے نہ پاگے اور جن جن رگڑ ہوئے دونوں کی تیون تیون آگ برسا گے آگ جرہ من نہ تھکے پیاس بڑے گم بھیر اور لین دین کے چکر میں سب تنباڑی پیر کم تک آخر یہ آؤٹ کروگے آؤٹ کروگے آؤٹ نہیں ہونا ہے میدان میں آؤٹ نہیں ہونا ہے آپ کو این ہونا ہے ویدن ہونا ہے آپ کے ارجہ باہر نہیں آپ کے ارجہ ویدن ہونا چاہیے آپ کے ارجہ بہاں تک جانا چاہیے جہاں سے یہ پیدا ہوتی ہے جہاں اس کا سروت ہے کیونکہ ویرے ہی جیون ہے ویرے سے ہی جیون ہے ایسا بھی کہہ سکتے ہیں تو ویریے کی رکشہ جیون کی رکشہ ہے اور آپ ویریے کی رکشہ اپنے آہر ویہار کو اور پران کو سادکے آسانی سے کر سکتے ہیں یہی سب بہت سی پرکریاں میں کنڈلنی تنتر کی سادنا میں سکھاتا ہوں تاکہ آپ کا سنساری پاروارک جیون سرکشت ہو سندر ہو سوست ہو سمجھک جیون بھی اچھا ہوگا اور آپ کا ادھیاتنک ماروی پرشست ہوگا آپ سمادی کی اور جائیں کیونکہ جب نیچے کی جیون کو نیچے کی پرکریاں کو آپ نہیں سمجھ لیتے تب تک مندر مسجد میں جانا یہ سب بکواس ہے یہ سب آڈم بھر ہے یہ سب نوٹنکی یہ سب ریہرسل ہے اب یہ کلیوگ چلنا ہے اس میں تمہیں کھل کے بات کرنی ہوگی سیکس کے اوپر اس کو جینا ہوگا سمجھنا ہوگا کیونکہ سب کچھ تو اسی سے چلنا ہے کہتے ہیں سمادی کی بینہ سنسار چلتا رہے گا لیکن سنبھوگ کے بینہ ایک چھڑ بھی نہیں چل سکتا ہے تو سنبھوگ ارجا کو سادھ ہو اپنے جس دن تم نے اپنے سنبھوگ ارجا کو سیکسول انرجی کو سادھ لیا اس دن تمہارے لیے اس سنسار میں کوئی پدارت اپراپ نہیں ہے درلو نہیں ہے آپ سب کچھ پا سکتے ہیں اپنے جیون کو سنتوشت بنانے کے لیے اور سنتوشتی کے لیے ہر کام کیا جاتا ہے تو کیوں نہ ہم ہٹیوں کی سران لے کنڈلی تنتر کی سران لے کسی مندر مشت میں جانے کی وجہ ہے اوم شام دے